آپ کے ہاتھ اتنے ساپ ہیں اور آپ نے اگر کرپشن نہیں کیے تو آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے کمایا آپ اس وقت پاکستان کے امیر ترین پارلیمنٹیرین ہے ایک ائرلائن کے مالک ہے پیسہ پھر کہاں سے کمایا سب کچھ موجود ہے میں نے محنت میں نے میرے پاس تعلیم ہے میں نے محنت کی ہے میں نے میرے میرا کمائے گوا ایک ایک پیسہ جو ہے اس کا میں نے ٹیکس ادا کی ہے اور وہ پیسہ کہاں سے آیا وہ سب ریکارڈڈ ہے اور نیب کو دیا ہوئے کسی میری کسی فنانشل ٹرانزیکشن پہ آپ کوئی کوئیسٹن مجھ سے ٹی وی کے کیمرہ لگا کر لائیو پوچھ لیں کوئی سوال کر لیں مجھے نیب کے آپ بیس افسران بٹھا لیں وہ کہہ لیں کہ یہ تمہارا احساس ہے تم نے کیسے بنایا یہ تمہاری آمدن ہے کیسے آئی تم نے ائر لائنگ میں شیئر میں نے ائر لائنگ بنائی میں آج اس کے معمولی پبلک لیمٹیڈ کمپنی ہے وہ ذاتی کمپنی نہیں ہے معمولی اس کے دس یا گیارہ پرسنٹ کمالے کو وہ اس کو کیسے میں نے خریدہ وہ بھی موجود ہے اچھا آپ امریکہ میں پڑھے امریکہ کے اعلی تعلیمی اداروں میں پڑھے امریکہ ہی میں پھر جاب کرتے رہے سعودی عرب میں بھی آپ کو جاب ملی تو اس گند میں کیوں آئے یہ میں اس کو گند نہیں سمجھتا یہ میں آپ سے بڑی سخت اختلاف کروں گا کہ یہی گند ہے جس سے ملک چلتا ہے جس کو ہم گند کہتے ہیں یہی ہم نے ہماری سب سے بڑی خرابی ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جن سے ہم توقع رکھتے ہیں جن کو ذمہ داری دیتے ہیں حکومت چلانے کی ملک چلانے کی ملک کی مستقبل ان کے حوالے کرتے ہیں ان کو ہم گند کہتے ہیں ان کی ہم بدنامی کرتے ہیں ان کو سڑکوں پر گسیٹتے ہیں اخباروں میں بدنام کرتے ہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں الزامات لگاتے ہیں تو جس ملک میں یہ حالات ہو کبھی ترقی نہیں کرے گا میں میرا کبھی سیاست دانے کے رازہ نہیں تھا میرے بھالت صاحب بھی سیاسی آدمی نہیں تھے وہ آئے سیاست میں وہ آجوری کیم کی حادثے میں شہید ہوئے تو میں آیا ہلکے کے عوام نے کہا کہ آپ نے حصہ لینا ہے میں نے حصہ لیا اور الحمدللہ بتیس سال ہو گئے اپریل دس کو بتیس سال ہو جائیں گے مجھ سے آپ ان بتیس سالوں کو کوئی حساب لے لیں